اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا مرزبان شیرازو سے ناظرین پنجاب کے سیاسی صورتیال کے حوالے سے سپرین کورٹ کے اندر جائیں گے اور وہاں پہ قانونی ماہرین سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا جاری اجلاس میں تیری کے دم اعتماد کس طرح پیش کی جا سکتی ہے اور گورنر کے کہنے پر وزیراعلا کس طرح اعتماد کا ووٹ لیں گے اگر وزیراعلا گورنر کے کہنے پر اعتماد کا ووٹ نہیں لیتے تو کیا اس پر قانونی ماہرین کیا کہتے ہیں چلیے ان سے جانتے ہیں گورنر کے اس اختیارات کی بات ہے کہ وہ اجلاس طلب کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا آدم کا جو اعتماد کا ووٹ لینے کے حوالے سے بات کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا وہ تو ابھی اس لیے اس کے پاس اختیار ہے ایک سو تیس ساتھ کے تیر لیکن اس کی جو تشریح ہے وہ غلط طریقے سے کی جاری ہے کہ جو اجلاس اگر ایک جاری ہو تو جاری اجلاس میں ایک نیا اجلاس نہیں بلایا جا سکتا نہ ہی اس کے پیرنر کوئی دوسرا جلاس چل سکتا ہے یہ بات بھی جو ہے سننے میں آئی ہے کہ پیرنر اجلاس بھی اس کے ساتھ چل سکتا ہے تو یہ بات غلط ہے جب ایک اجلاس چل رہا ہو اس امبلی کا تو اس کے دوران دوسرا جلاس جو ہے وہ نہیں بلایا جا سکتا اور اس دوران جو گورنر ہے وہ اعتماد کے ووٹ کی بات بھی نہیں کر سکتا اگر اس نے کی ہے اگر کہا ہے تو وہ یہ جو جلاس جو چل رہا ہے یہ پرو روگ ہوگا تو اس کے بعد جو ہے نیا جلاس وہ طلب کیا جا سکتا ہے سر تو ابھی جو سپیکر سفتین خان نے پنجابی سمجھے انہوں نے خط بھی لکھے صدر مملکت کو ان کو کسی طریقے سے ختم کیونکہ صدر کے پاس اختیار ہے کہ گورنر کو ہٹانے کی تو سر کیا ہو قانون کی تحت انہوں نے خط لکھے اور جو گورنر نے اقدام اٹھایا ہے کہ وزیرالہ کو کہا ہے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لے تو سرحی قانون کی دائرے میں صحیح ہے یا غلط انہوں نے کہا ہے نہیں اعتماد کا ووٹ لینے کی بات جو ہے وہ تو میں نے پہلے بھی بتایا کہ اعتماد کا ووٹ لینے کی بات تو وہ کر سکتا ہے وہ کہہ سکتا ہے گورنر کسی وقت بھی کہہ سکتا ہے وہ اس کے پاس اختیار ہے لیکن جو سپیکر صاحب نے ابھی جو لکھا ہے اپنا صدر صاحب کو یہ آپ کو پتہ ہے کہ سیاسی باتیں ہیں مذاق بنایا ہوا قانون کو بات یہ ہے کہ جب سیشن پرو روگ ہو جائے تو پھر وہ کال کر سکتا ہے دوبارہ اب پرو روگ تو ہوا ہی نہیں سیشن صرف ملت بھی ہوا ہے اڈجرن ہوا ہے تو سیشن از آن تو جب سیشن آن ہو تو پھر اس کے اندر تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا اس کو دوبارہ کال کرنے کا سیشن تو آلیڈی آن ہے اب کسہ یہ ہے کہ اعتماد کا جو ووٹ ایک طرف اعتماد کا ووٹ لو دوسری طرف کیا ہے جی نو 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 کانفیڈنس موشن عدم اعتماد کرو اب یہ دونوں آپس میں متضاد چیز دینا دونوں تو ہو نہیں سکتی تو بات یہ ہے کہ قانون یہ کہتا ہے کہ سیشن ابھی آن ہے پرو روگ نہیں ہوا جب پرو روگ نہیں ہوا آن ہے تو اس میں عدم اعتماد کا ووٹ تو پھر پیش کی جا سکتی ہے تجویز جو ہے تو جو یہ بات ہے کہ گورنر صاحب کال کر رہے ہیں وہ بھائی کال کیا کر رہے ہو وہ تو پہلے ہی آن ہے سمجھے نا تو یہ دونوں متضاد چیز ہیں اور یہ معاملہ جائے گا وہ نظر آتا ہے کہ عدلیہ میں جائے گا وہ جا کے فیصلہ کریں گے سر آپ کیا سمجھتے گورنر کوئی اختیار ہے کہ اجلاس بلالے یا اعتماد کا ووٹ لینے کو کئی جاری اجلاس میں میں یہی ارز کار رہا ہوں نا کہ گورنر صاحب جو ہے اس وقت ان کو اعتماد وہ نہیں حق نہیں ہے کال کرنے کا اس لیے کہ سیشن تو آلیڈی آن ہے نا صرف اڈجن ہوا ملتوی ہوا پرو روگ نہیں ہوا تو اس وجہ سے گورنر کو کوئی حق نہیں ہے اس وقت سر قانون کے مطابق ایک اجلاس کتنے عرصے تک چل سکتا ہے یہ تو قانون میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ کتنے عرصے وہ تو ان کی مردی ہے سپیکر صاحب کا اختیار ہے جب چاہیں چلا جب چاہیں اس کو اپنا کہیں کہ بھائی ٹھیک ہے چلتا رہے سر گورنر صاحب کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہے کہ نون نیکی قائدین سے مشاورت کے بعد شاید گورنر ڈین اوٹیفائے کر سکتے ہیں ہاں تو سر یہ اگر ڈین اوٹیفائے ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا یہ تو ایک الگ دیویٹ ہے سر کیا سمجھتے گورنر کن اختیارات کی اوپر کن قانون کی اوپر سی ایم کو ڈین اوٹیفائے کر سکتے ہیں ہاں یہ تو ہے کانسیچوشن میں آرٹیکل ہے اس وقت مجھے یاد نہیں ہے ایک آرٹیکل ہے جس کے تحت یہ ہے کہ گورنر صاحب ان کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنا کال کریں اور اگر دیکھیں نا وہ اعتماد کا ووٹ ان کے نہیں لیتا تو اس کا مطلب ہے کہ ہی اس لائے کانفیڈنس آو دی مجیارٹی پھر تو اسے زیرہالہ رہ نہیں سکتا تو پھر غائرہ پھر نوٹیفائی ایوکیشن تو ہو سکتی جس میں کوئی شک نہیں بڑی سٹرانگ راؤن چاہیے لیکن اس میں ایک دفعہ اپلیکیشن دی ہے اس کو ایڈوائیس دی ہے کہ آپ اتمال کا ووڑ لیں دوسری دفعہ پھر انہوں نے دینی ہے دوسری دفعہ دیں گے تو پھر اس میں جو ریزن لے کے نا پھر اس کو ڈین اوٹیفائی کر سکتے ہیں قانون میں اس کی کوئی ہرڈل نہیں ہے لیکن ایسا اخلاقا ہوتا نہیں ہے لیکن قانون میں کوئی ایسا ہرڈل نہیں ہے اس کو کر سکتے ہیں ڈین اوٹیفائیڈ کر سکتے ہیں سر گورنر کی طرف سے جو باتیں ہو رہی ہیں کہ مطلب آپ اعتماد کا ووڑ لے سر اس میں قانون کے مطابق کتنا ڈیوریشن ہونا چاہیے کتنی دن ہونے چاہیے اب تو جلاس ان کا چارہ رہا ہے اس جلاس میں بھی ہو سکتا ہے اس کے لئے علیہ دا جلاس بھی کال کیا جا سکتا ہے اس جلاس میں بھی ہو سکتا ہے اس میں بھی قانون کی اور ہرڈل نہیں ہے اس میں کیا کیا ریزن ہے جس وجہ سے ان کو اعتماد کا ووڑ لینا پڑے گا ٹھیک ہے نا جب وہ اس کی باری آئے تو جب فیسہ لکھا جائے تو وہ لکھے دے گا اس میں لیکن یہ کہا سکتا ہے قانون ان اس میں کوئی ہرڈل نہیں ہے اور سر جو سبتین خان نے سپیکر پنجابی سمجھے انہوں نے خط لکھے صدر مملکت کو تو کیا صدر مملکت اس خود دسمس کر سکتے ہیں گورنر کو نہیں وہ ایسا نہیں ہوگا سر قانون اس حوالے سے بھی ہوگا لیکن وہ ایسا ایک تو انہوں نے کیا نہیں ابھی تک کوئی بھی اعتماد کا ووڑ لینے کا لیگ ہے نا کوئی غیر قانونی کام تو کیا نہیں اگر وہ غیر قانونی کام کریں گے تو پھر ہی وہ کوئی اکشن آئے گا نا ان کے خلاف یہ کوئی غیر قانونی ایڈوائس نہیں ہے کہ آپ اعتماد کا ووڑ لیں اگر ان کے پاس یہ ووٹ ہیں تو اعتماد کا ووڑ لیں کیا عرض اس میں قانون کے مطابق سیکشنز بتا دیتا ہوں میں اس میں اس لیے نہیں کی جا سکتی جیسے ملکہ بردانیہ ہوگئی ٹھیک ہے جی وہ ٹائٹولیر ہیڈ ہوتا ہے تو سپیکر آل ان آل ہوتا ہے یہ ابھی سپریم کورٹ نے جیجمنٹ دیئی ہے پجاب اسبلی کے ایکیس پہ یہی جیجمنٹ دیئی ہے سر تو گورنر وزیرالہ کو کہہ رہے کہ آپ اعتماد کا ووڑ لیں سر تو اس پہ قانون کیا کہتا ہے یہ قانون کے مطابق جائز ہے جی بلکل جائز نہیں ہے نہیں ہے سر گورنر اجلاس ہو رہا ہے جی ایک آلڑی چھوٹی سی بات ہے آلڑی اجلاس جو ہو رہا ہے اس میں تو نہیں یہ کہہ سکتے ہاں اجلاس نہیں ہو رہا ہو پھر کہہ سکتے سر چھیک ہے سر دوسرا یہ بتائے عوام کو سمجھانی کیلئے اگر گورنر کہت مطلب آپ کہہ رہے کہ قانون ان کے مطابق جب اجلاس ختم ہو تو وزیرالہ کو اعتماد کا ووڑ لیں اگر اجلاس نہ ہو رہا ہو دس دن دس دن دس دن جب وہ کہے گے اس کے دس دن کے بعد مطلب دس دن میں انہوں نے جواب نہیں دیا یا نہ لیا تو ڈی نوٹیفائی اگزیکٹلی دس دن اگر ابھی صدر مملکت کے پاس اختیارات ہے کہ گورنر کو ہٹانے کے فارغ کرنے کے تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں صدر مملکت کو قانون کے مطابق اختیاراتی لے کیوں از خود از خود نہیں سپیکر انہیں لیٹر لکھے گا سی کمپلین کرے گا سپیکر اس کے بعد ہوتا ہے سر ابھی سپیکر نے جو لیٹر لکھے سبتہ ان خان نے لیٹر لکھے صدر مملکت کو سر تو اس میں جو وجوات انہوں نے بتائی ہے کہ مطلب انہوں نے صفیش اینڈ ہے سر تو اس کو مطلب صفیش اینڈ ہے سر اس میں وزیراعظم کے ساتھ مشاورت کریں گی صدر مملکت یا جنون ہی نہیں ہے اصل میں آدم اعتماد تو کی اوپر جو اب بات کر رہے ہیں کہ پیش ہو سکتی ہے یا نہیں اس کے پر منع کہی نہیں ہے یہ ایک کنسپٹ چل رہا ہے کہ جب تک اجلاس جاری ہو اس وقت تا نہیں ہو سکتی لیکن آدم اعتماد کے پر یہ کہنا کہ کہیں بھی پروائیڈڈ نہیں ہے لاغ اس کے رولز بنائے گئے ہیں لیکن کانسٹوشن کے اندر نہیں ہے اور کانسٹوشن سپرمیس سپریم لاغت ہوئی ہے تو اس لئے جب گورنر نے کہہ دیا کہ بلا لیں تو گورنر کے پاس تو پاور تھی انڈر کانسٹوشن لیکن وہ جو سپیکر بات کر رہے پنجاب بسمیلی ایٹ سیلف تو اس لئے اس کی وہ حیثیت نہیں حیثیت وہی ہوگی جو گورنر کر رہا ہوگا تو مطلب ابھی جو گورنر نے کہا وزیرالہ کو کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں تو سر یہ مطلب ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے کیونکہ وہ تو کانسٹوشنل پاور استعمال کر گئے نا جب کانسٹوشنل پاور استعمال کر گئے تو اس کو کرنے ہی کرنا پڑے گا کیونکہ اس کے جب بھی کوئی ذہن کے اندر کہ کہیں بھی ان کو شہبہ ہوگا خوف ہوگا یا بات آئی ہوگی ان کے نالج کے اندر کہ اس کے اعتماد کھو چکے تو پھر اس کی ذمہ داری کیسے دیکھو ارنر کے علاوہ تو اس میں بیشک اجلاس جاری ہو یا نہ ہو کانسٹوشنل میں تو کوئی پبندی نہیں ہے نا وہ رولز کیا تاکہ ہے سپیکر جب بات کر رہے ہیں اس ٹاکر کے بابٹی تھی رولز اس نے بات کی کہ رولز کے اندر رہے ہیں لیکن رولز کبھی بھی سبسٹنشل لوگ کو تو نہیں کر سکتے اور یہ تو کانسٹوشنل پاور تھی تو اس لیے وہ جو کہنا اس نے وہ یعنی کہ وہ ہی میں سمجھ رہا ہوں بیشک ایشو ہے کہ سپیکر کہہ رہے ہیں لیکن سپیکر اندر رولز کہہ رہے ہیں تو اس لیے اگر جب گورنر مانگ رہتا ہے تو پھر وہ ختم ہو جائے گا سر گورنر نے کہہ دیا ہے وزیرالہ کو پہ آپ اعتماد کا ووٹ لے بلکہ ابھی جمعے کو سر وہ اساملی تحلیل کرنے جا رہے چیئرمن پی ٹی آئی تو سر آپ کیا سمجھتے اگر وہ وزیرالہ جو ہے اعتماد کا ووٹ نہیں لیتے تو سر اس میں ڈیوریشن کا فرق تو نہیں ہوگا یا وہ ڈارک ڈس کوالیفائی کر سکتے ہیں وزیرالہ آج ابھی اعتماد دوبارہ اجلاس ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہے ابھی لیٹس جو خبر ہے اس کے مطابق آج اجلاس تو آج اجلاس ہو اس میں فینل ہو جائے کیا ہوتا ہے اگر وہ اعتماد کا ووٹ لے لیتا ہے تو پھر اس کی مردی پھر تو وہ کر سکتے ہیں ڈس اسمبل کر سکتے ہیں پھر تو وہ اس کو مچائے گا ڈیزالو کر دے لیکن آج اگر اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکتا تو پھر تو دہرہ ختم سر تو اتنے کم دنوں میں صحیح اختیار حاصل ہوتے گورنر کے پاس کے مطلب آپ نے کہہ دیا کہ اعتماد کا ووٹ لے وزیرالہ نہیں لے رہے ابھی جمعے کوئی سمجھا تہلیل ہونے جارے تو کیا ڈیوریشن اتنی کم ہے سر اس میں کر سکتے ہیں ڈس کوالی فائی یا دس دن جس طرح ایک مہرے قانون نے کہا کہ دس دن کا ٹائم ہوتا ہے ایشو یہ ہے کہ اس کے اندر یہ کوسچن تو اس نے سیٹل ہونا ہے یہ لکونہ ہے کیونکہ کانسٹویشن اندر یہ ٹائم تو کہیں نہیں دیا گیا صرف آج کے اندر یہ کی لکھا گیا ہے کہ لے گا کب لے گا کتنے ٹائم میں لے گا اس کو ہم دس گھنٹے میں لے گا دو گھنٹے میں لے گا دس منٹ میں لے گا ہاں اب اگلا ہوتا ہے ریزنیبل ٹائم کا ایک کنسپٹ ہے تو ریزنیبل ٹائم جو باقی کانسٹویشن جاندی یہ سیون ڈیز آ رہے ہیں ہر جگہ پہ سیون ڈیز کی باقی جگر سیون ڈیز کے اندر ٹری ڈیز سے پہلے نہیں سیون ڈیز سے لیٹر نہیں تو وہ کنسپٹ اپنی جگہ پہ لیکن ٹائم ہے نہیں جب نہیں ہے تو یہ ایشو جائے گا کورٹ کے اندر پھر آپ کو ماہری کانون لوگوں کو تو اس میں تبدیلی کرنی چاہیے یہ یہ یہی تو چیزیں ہیں کورٹ اس لیے بنی ہے نا ultimate کورٹ کے پاس آئے گا ڈیسائیڈ تو کورٹ نہیں کرنے نا ایدر وے یہ جو کشو چل رہے ہیں اس نے ہر حالت میں کورٹ میں آنا ہے چاہے پہلے جائے گا لاہور آئی کورٹ میں اور پھر گھوم گام کے سب سر کانون کی سٹڈی کے حوالے سے کیا سمجھتے ہی سمجھے تحلیل ہو جائے کہ جو ابھی موجودہ صورت ہے آج کے دن اگر اس کو اعتماد کا ووٹ مل جاتا ہے تو ہی ایز اپ آور ٹو ڈیسائل اگر آج لے جاتے ہیں اور اگر اعتماد کا ووٹ نہیں لیتا ختم تو پھر باقی جو لوگ تین نام آ چکے ہیں اس کے نیے کیا وزیراعالہ کے لیے تو وہ پھر وہ تو پراسیلی فرینڈ آنا ابھی تو ویٹ کریں آج چار بجے کے پترین کیا ٹائم دیا گیا آج چار بجے تک دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے اس چار بجے کے بعد اگلی بات نیکس بات ہوگی کہ کیا ہونے ہیں جی ناظرین ہم سپرین کورٹ میں موجود تھے ہم نے وکلا برادری سے باتیں کی ہے کہ کس طرح پنجاب اس عملی میں تحریک اعتماد پیش کی جا سکتی ہے اور کن قانون کی اختیارات کے تحت گورنر وزیراعالہ کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ سکتی اگر وہ نہیں لیتی تو اس میں قانون کیا کہتا ہے وہ کس طرح گورنر وزیراعالہ کو ڈیسمیس کر سکتے اور دوسری جانب اگرام بات کریں تو سپیکر پنجاب اس عملی سفتین خان نے صدر مملکت کو خط لکھا ہے گورنر کے حوالے سے تو کیا صدر مملکت وزیراعظم سے مشاورت کے بغیر گورنر کو ڈیسمیس کر سکتے یا نہیں اس پہ قانون کیا کہتا ہے آپ نے وکلا برادری کی تفصیلی بات سنی ہے نیکس پروگرام تک اپنے مزبان شراز حسین کو اجازت دیجئے اللہ نکھے بان